تو یہاں سے ہم اندر آگئے جو اس کا انٹری گیٹ ہے یہاں سے اور یہ ہے نا اس کا مسجد کا مہند دربازہ ہے مسجد کے چھت والے حصے میں اس پنکے کا ڈیزائن دیکھئے ماشاءاللہ کتنا شاندار ڈیزائن ہے اور ادھر سے دوسری طرف سے بھی اسی طرح اور مہاب سامنے ہم دیکھتے ہیں تو امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ دیکھیں کتنا پیارا سا ڈیزائن اور کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کافی بڑی مزید ہے دوستو میں آپ کو ایک طرف سے ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک شاندہ نظارہ نظر آئے گا بھائے دوستو کیسے ہیں آپ مہوش ہوئے اور آج عید کا دن ہے میری طرف سے میری ساری فیملی کو میری سارے دوستوں کو بہت 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 عید مبارک اور اس وقت میں جہاں پہنچا ہوں یہ لگ بھگ جمعو کشمیر کے شریع نگر سے بارہ کلومٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے پامپور پامپور پوری دنیا میں اپنے نام سے ہی مشہور ہے کیونکہ یہاں پر جو زافران ہوتا ہے نمبر ایک کا زافران وہ یہی پامپور کی جمین میں ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر اتنا شاندار زافران نہیں ہوتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے سامنے جو جتنا بھی میدان ہے سارا ایک زافران کا میدان ہے دو ہزار چودہ سے پہلے یہاں پر کافی کھیتی ہوتی تھی زافران کی لیکن دو ہزار چودہ میں جو یہاں پر ایک سہلاب آیا سہلاب کی وجہ سے یہ ساری جمین بنجر بن گئی اب یہاں پر چھوٹی موٹی کھیتی کر لیتے ہیں لوگ باقی وہ زافران یہاں پر نکلتا نہیں ہے اور یہاں ہی کے علاقے میں ایک مسجد بہت شاندار طریقے سے بنایا گیا جس کو تو چلیے وہ مسجد بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج بھی کچھ مکان پرانے زمانے کے نظر آ رہے ہیں ہمیں دیکھیں کتنا پرانا مکان ہے شاید کافی پرانا مکان ہے بس یہیں سے کچھ دوری پر مسجد ہے تو لگ بگم پہنچے گئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر مسجد کا ایک چھوٹا سا پارک ہے یہاں پر اور باہر سے دیکھیں کیسی دیکھتی ہے مسجد لیکن اندر جانے کے بعد کچھ اوری نظر ہم دیکھ پائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر پیسے جمع کیے جا رہے ہیں یہ سارے پیسے اللہ کے نام پر کھرچ کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سامنے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ وزو کھانا ہے تو یہاں سے دیکھیں یہاں پر یہ وزو کرنے کے لیے اور جن لوگوں کو گسر وغیرہ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دونوں طرح کے پانی آپ کو مل جائیں گے ٹھنڈے اور گرم اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرف سے یہ یہاں پر بھی آپ وزو کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا سا نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے چلیے اب ایک بار ہم باہر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں سے ہم اندر آگئے جو اس کا انٹری گیٹ ہے یہاں سے اور یہ ہے نا اس کا مذہب کا مہن دروازہ ہے چلیے ایک بار اندر سے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اس دروازے کو دیکھئے جو کشمیری لکڑی سے بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ چنار کے پتے دیکھیں کشمیر کی شان ہے چنار اور اسی کے پتے کو یہاں پر اگرہ گیا ہے مسجد کے چھت والے حصے میں اس پنکے کا ڈیزائن دیکھئے ماشاءاللہ کتنا شاندار ڈیزائن ہے اور ادھر سے دوسری طرف سے بھی اسی طرح اور مہاب سامنے ہم دیکھتے ہیں تو امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ دیکھئے کتنا پیارا سا ڈیزائن اور کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کافی بڑی مزید ہے دوستو میں آپ کو ایک طرف سے ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک شاندہ نظارہ نظار آئے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے کشمیری لکڑی کی ایک چیر بنی ہوئی ہے جس کو شاہی انداز میں بنایا گیا یہ امام صاحب کے بیٹھنے کیلئے بنائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں خود یہاں ہی پر نماز ادا کروں گا آٹھ بچ کر کچھ منٹ پر یہاں پر نماز ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار نظارہ یہاں کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لائک کریے دوستو کالین کے نیچے خاص طرح کے پتھر لگے ہوئے ہیں جو آگ جلانے پر بھی چٹکتے نہیں ہیں اور ہمام کی مدد سے ان کو گرم کیا جاتا ہے اور اس مسجد میں ہے نا پوری طریقے سے گرمی ہو جاتی ہے نمازیوں کو سردی لگتی نہیں ہے اس طریقے سے کیونکہ یہاں پر مائنس ہوتا ہے کشمیر میں دوستو سردی کے ٹائم میں یہاں پر کافی گرمی ہوتی ہے مسجد میں کیونکہ مائنس ہو جاتا ہے کشمیر میں برف گرتی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ایک خاص طرح کی فیسلٹیز بنائی جاتی ہے چاہے پھر وہ مسجد ہو یا مکان ہو ہر ایک جگہ پہ نا نیچے گرمی کے لیے ایک ہمام بنایا جاتا ہے تو مسجد کافی بڑی ہے لگ بگ یہاں پر دو سو لوگ ارام سے ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کی دوسری منزل ہے ہم وہاں پر بھی جائیں گے چلیے ادھر سے بھی دیکھ لیتے ہیں مسجد کی دوسری منزل جو دوسری عمارت ہے وہ اوپر ہے یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے تو چلیے دوستو مسجد کے اوپر والی منزل دیکھتے ہیں اس کو بھی سیم اسی طریقے سے بنایا گیا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے بنائی گئے یہ مسجد ورطمان میں بنائی ہوئی مسجد تو چلیے اوپر سے بھی دیکھئے شاندار نظارہ ہے اور کافی بڑی ہے جس طرح سے سیم نیچے کا ڈیزائن ہے ویسے یہاں پر بھی بنایا گیا ابھی یہاں پر کام باقی ہے کام پورا ہو جانے پر یہ بہت ہی شاندار نظارہ یہاں کبھی ہم دیکھ پائیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھی کشمیر کی ایک بہت ہی شاندار مسجد اور اس ویڈیو کو آپ پہلی بار ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ